بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی آپ کے والد کا نام جہش بن رباب تھا آپ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی آپ سابقون الابالون میں سے ہیں قبول اسلام کے وقت ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ سے زینب تبدیل کیا تھا ان کی پہلی شادی مکہ میں ہی ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا جب مدینہ حجرت کا حکم ہوا تو لبیک کہتی ہوئی مدینہ تشریف لائیں اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوپی ذات تھی اور بیوہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں زندگی گزارنے لگی کہتے ہیں جن کے درجے اونچے ان کے امتحان بھی بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جہلیت کی ہر رسم اور ہر سوچ مٹانی تھی عربوں میں اپنے نصب پہ ناز اور اپنے خاندان پہ فخر رائج تھا اس لیے جب اس اسبیت کو مٹانے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام مو بولے بیٹے زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ام المومنین زینب کا دل اس رشتے پہ نہیں تھا نہ ہی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اس بندن کے حق میں تھے حضرت زینب کے انکار پر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ احزاب کی یہ آیت لے کر آئے کسی مسلمان مرد یا عورت کو لائق نہیں جس وقت خدا اور اس کا رسول کوئی کام مقرر کر دے کہ ان کو اپنے کام میں اختیار ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب اور ان کے دونوں بھائی فوراں بولے ہم راضی ہیں ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے اختیار کو درمیان میں لائیں اور معصیت کا ارتکاب کریں اور عطاعت کے لیے سر جکا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت زینب اور زید بن حارس کا نکاح پڑھایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر کے طور پر ادا کیے اس وقت تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیدہ مکان کا بندوبست کیا اور اس نئے جوڑے کے لیے تمام ضروریات زندگی کا سامان بجبایا حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے تھے انہی سے تربیت پائی تھی علم و دانش میں یکتہ تھے بہادر تھے اور کتنے ہی غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے سقی، ملنسار اور حلیم التبا تھے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے یہ شادی تو ہو گئی لیکن بہت زیادہ طبقاتی فرق کی وجہ سے دونوں میں نب نہ سکی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے تھے کہ میں روب خاندان کی وجہ سے زینب سے بے تکلفی ہی نہ کر پاتا جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی ان سے کھچی کھچی رہتی تھی چنانچہ حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی باتوں پر طلاق نہیں دیا کرتے اسی عمر کی طرف زورہ احضاب کی آیت میں اشارہ ہے اور جس وقت تو کہہ رہا تھا اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تو نے انعام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے لیے تھام رکھ اور خدا سے ڈر اور تو جو اپنے جی میں چھپاتا تھا اس چیز کو جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا اور اللہ زیادہ لائق ہے اس کا کہ تو اس سے ڈر ہے لیکن میرے رب کی مسلحتیں وہی جانیں کچھ عرصہ بعد حضرت زیادہ اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پھر سورہ احضاب کی آیت اتری پھر جب زیادہ کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدد کے بعد ان کو نکاح کا پیغام بجوایا تو آپ خوشی سے سجدے میں گر گئی لگاتار دو مہینے شکرانے کے روزے رکھے جو کنیز پیغام لے کر آئی اسے زیور عطا کیا میرے رب نے قرآن میں بشارت دی کہ ہم نے زینب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا صدقے میرے رب کے اور قربان ان بلند درجات رکھنے والی ہستیوں کے جب منافقین کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر رہے ہیں تو مخالفت اور تنزو تانے دشنام کا طفان آ گیا اس کا جواب میرے رب نے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن خدا کے پیغمبر اور قاتم النبیین ہیں اور فرمایا اور تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا یہ تمہارے موہوں کی باتیں ہیں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت اور ذہین تھی چہرے سے خاندانی نجابت ٹپکتی تھی انتہائی صافگو اور فیاض تھی بے انتہا سگڑ اور سلیکہ شعار ام المساکین کہلاتی تھی دستی سامان گر میں بنا کر فروخت کرتی تھی اور تمام رکوم غرباؤ مساکین میں تقسیم کر دیتی تھی جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تحمت لگی تو فوراں آپ نے گواہی دی کہ میں نے عائشہ میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں پایا حالانکہ ان کی بہن حمنا بنت جہش تحمت لگانے والوں کے فریب میں آگئی تھی تمام امہات میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسال کے بعد سب سے پہلے ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سب نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کیے تو ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو پتا چلا کہ ان کی فیاضی اور دریا دلی کی طرف اشارہ تھا ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکے میں صرف ایک مکان چھوڑا تھا جسے بعد میں مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی امی زینب بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی میں آرام فرما رہی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک امہات المومنین کے صدقے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت و فرمابرداری کرنا نصیب فرمائے آمین سم آمین